مجھے دوستوں کے ہمراہ نیلسن منڈیلہ کے ملک ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا پہلے ہم نے کیپ ٹاؤن اور جہانز برگ کے شہر دیکھے اس کے بعد سن سٹی پہنچے جب ہم شہر کے بیرونی دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوئے تو ہماری عقل دنگ رہ گئی اتنا خوبصورت لش گرین شہر جس کا ہر درخت اور درخت کی ہر شاہ کی تراش خراش آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اس شہر میں ہر شاہ کی نوک پلک بڑی مہارت سے اس طرح درست کی گئی تھی جس طرح کسی دلہن کو سجانے اور سمارنے میں محنت کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس شہر کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی ایک بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے یہاں آتی ہے یہاں سیاہ فارم گورے اور گندمی رنگ کے لوگ آباد ہیں جو مسکراتے چہروں کے ساتھ سیاہوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہوتل میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم نیشنل پاک سفاری دیکھنے کے لیے گئے یہ ایک وسی رکبے پر پھیلا ہوا جنگل ہے جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام جانور اور پرندے یہ سب کھلے آسمان کے نیچے آزاد فطری ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں پارک کے اندر مخصوص گارڈ لوہے کے جنگلے والے وینز سیاہوں کو سیر کرانے کے لیے اس جنگل میں لے جاتے ہیں پارک کے اندر ہم کچھ دیر سیر کرنے کے بعد ایک کنٹین پر بیٹھ گئے جہاں چائے اور بسکٹ سے امار یہ توازو کی گئی ہمارے گروپ کے ایک ساتھی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر غمگین شکل و صورت بناے دور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر خاموش بیٹھے تھے مرزا صاحب ہمارے ایک اور ساتھی جو خوش مزاج اور خوش گفتار انسان ہیں انہوں نے ان صاحب سے پوچھا کہ جناب ہمارے پاس آ کر بیٹھیں الگ کیوں بیٹھیں خیریت تو ہے طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کو اس پارک میں شیروں ہرنوں ہاتھیوں گیدڑوں چیتوں اور مرغابیوں بٹیروں تیتروں اور دوسرے پرندوں کو کھلی اور فطری ماحول میں آزاد دیکھ کر گھومنا کیسا لگا آسمان پر بادلوں کی گنگور گھٹا ہلکی ہلکی بارش کی پھوہار یہ کیسی دلفریب نظارے ہیں کیا آپ کے دل و دماغ کو موتر نہیں کرتے تو اس کے سوال کے جواب میں اس نے ہوں ہاں میں جواب دیا اس کے چہرے پر غم علود لہریں رکس کر رہی تھی وہ کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں ہمارے ملک کا کیا بنے گا ہم کب ترقی کریں گے ہمارے حکمران کب قوم کے ساتھ مخلص ہوں گے کیا ہمارے حکمران اپنی اولادوں کو کسی اور ملک میں منتقل کر دیں گے کیا یہ خود بڑھاپے میں ہجرت کر جائیں گے مرزا صاحب نے اس کی یہ باتیں سنی تو انہیں شرارت سوجی اور وہ کہنے لگے اوہ بھائی تم نے اس وقت اپنے ملک کے حکمران تبدیل کر سکتے ہو اور نہیں حالات کو تبدیل کر سکتے ہو تم ہرگز پریشان نہ ہو یہ تمہاری صحت کے لیے انتہائی مذر ہے کوئی بھی حکمران ناہل تو ہو سکتا ہے لیکن ملک دشمن و غدار نہیں ہو سکتا ان کی تمام امیدیں اس ملک سے وابستہ ہیں ان کی شناخت اس ملک سے ہے دیکھو اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر دورائیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ پچھلے پچھتر سال سے ہم مسلسل ترقی کی منزل تیہ کر رہے ہیں ہمارا مستقبل روشن ہے اور ہمارے حکمرانوں کی بھی بہتری آئی ہے ان کی تربیت بھی بہت ہو چکی ہے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے ملک کی باغ دور مضبوط ہاتھوں میں ہے ہمارا شمار دنیا کے جفاکش قوموں میں ہوتا ہے ہماری آبادی کا بڑا حصہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے اور ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں اور پھر ہمارے جو غریافیائی طور پر جہاں پہ واقع ہیں وہ ایک بہت اہم خطہ ہے مرزا صاحب نے پریشان اور غمین شخص کے کندوں کو تھپتپاتے ہوئے کہا تم ہرگز پریشان نہ ہو آج کا دن تم سن سٹی میں ہی موجود رہو اور آج کے سوہان موسم کو انجوائے کرو آج کا دن لوٹ کر نہیں آئے گا پھر مرزا صاحب نے قتیل کا شیعر پڑھا کہ بہترین دنوں کی آس لگائے ہوئے قتیل ہم بہترین دن بھی گماتے گئے اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا عزیز آنِ گرامی آپ صاحب علم دانش ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ خوش مزاج لوگوں کا انداز نظر منفرد ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے فن سے بھی خوب واقف ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں جبکہ غمگین مزاج کے لوگ خوشی کے موقع پر بھی ناخوشگوار واقع کی تلاش میں رہتے ہیں انہیں غمالود رہنے میں بڑی تسکین ملتی ہے اللہ تعالی ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے